یہ سیرت فاطمہ مضوح کا رہی تھی اس کو پتہ نہیں چلا ماشاءاللہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے بھے شاباش دیکھ رہی ہے ہمارا میٹھو کدھر گیا بھئی دوہ فاطمہ میٹھو کدھر ہے کھالی پینجرہ جو ہے نا وہ کتنا عجیب جیوی لگ رہا ہے توتے ماشاءاللہ آج یہ ہماری افتاری جو ہے نا یہ اتنی ہے باقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ہم اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہیں اور اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے کے لئے اللہ پاک ہمارے بیور کو خوش رکھ اس دعاق ساتھ کرتے ہیں آج کے ویلوک کا آواز ہی مزید آگے ویڈیو میں جانے سے پہلے جو بینٹ بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پیس کریں جو ہمارا مٹھو ہے نا مٹھو کو آج ایک بندہ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے ڈیار ایک بار دو میں نے اس کو گھر لے جانا ہے اپنے گھر والوں کو دکھانا ہے بچوں کو دکھانا ہے ہاں کیوں بیس دیں کیوں اس کو ہم نے گھر رکھ رکھا کرنا ہے یہ تانگ کرتا ہے باتیں کرتا نہیں ہے ابھی مٹھو ہم مٹھو وہ دیکھیں وہ بھی کیسے ایکٹیو ہو گیا ہے بھائی تو کیا کریں دے رہے چلو یہ چچو لے جانے کے لیے آیا ہے تو وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے مٹھو کو میں نے اسے دے دیا ہے وہ گھر صرف بچوں کو دکھانے کے لیے گیا تھی یہ توتہ جو ہے نا یہ باتیں کرتا ہے تو گھر دکھانے کے لیے صرف کیا ہے خالی پنجرہ جو ہے نا وہ کتنا عجیب جیب لگ رہا ہے توتے کو لے گیا ہے بھائی وہ تو خالی پنجرہ وہ ایسی آتھ پہ بٹھا کے کو پہلے بھی تو اس کے ساتھ معنوس تھا تو وہ اس لیے ویسے ایسے لے گیا ہے تو پنجرہ ہمارا کھالی پڑا اس کو کھارے گھر میں افتاری کے لیے جی بان رہے ہیں جی پلاو مٹر والا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں کہ اللہ کا شکر ہے میں انبیر پر ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی تھی پلاو بچوں نے ترمیش کی تھی پلاو بنانے کے لیے بچوں تو کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پلاو کھانا ہے تو میں نے سوچا بھی نا نمکین چاوال جو بلے ہوتے ہیں وہ تو تیاری کے لیے مقصر بناتے رہتے ہیں تو اس لیے کچھ دن تو بچوں کو ٹھالا ہے لیکن بچے جو آج جید کر گیا تھے ہم نے آج کھانے ٹائم کتنا بیسے ہو گیا آپ نے دیکھا نہیں ٹائم ہو گیا پانچ بجنے میں سے تیرا میٹ پڑے ہیں کتنے چھے بجنے میں سے چھے بجنے میں سے تیرا مینت پڑے ہیں آن جی ہاں ٹھیک ہو گیا کھلو سٹوبری کس کے لیے لائے ہیں بھی آپ کے لیے سٹوبری کس کس نے کھانی ہے سٹوبری کھانی ہے دعا فاطمہ نے سٹوبری نہیں کھانی تو آج ہی ہم لائے سٹوبری کافی دن سے بچے فرمیش کر رہے تھے کہ ہمیں سٹوبری کھانی ہے تو میں آج لیا تھا دیپالپور سٹی تو وہاں سے جو ہے نا میں سٹوبری لے کر آیا تھا تو ہم نے گھر میں کچھ کی ہے جی تبدیلی تو وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے لگے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے تبدیلی کی ہے یہ یہاں پہ دیوار لگی ہوئی تھی دیوار اٹھا دی ہے اس کے اوپر جالی لگی ہوئی تھی یہ بھی اٹھا دی ہم نے تو یہ دروازہ اوپن کر دیا ہے تو اب یہ جو ہے نا کھلا کھلا مہول ہو گیا یہ دیکھیں ہماری کورانی اندر جا کے بیٹھی ہوئی ہے پہلے یہاں پہ بیٹھا کرتی تھی اور یہاں پہ ہم نے کرنی ہے دیوار ایک چھوٹی سی تو ابھی یہ صرف تھوڑا سا سیمپل رکھا ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ مزید مشاورت کے بعد ہمارا کچھ ہے پروگرام چینج مزید ہے اس میں تبدیلی کرنے کا تو وہ تبدیلی کرنے کے بعد جو ہے نا اس کا جو ویزٹ آپ کو مزید وہ کروائیں گے تو ابھی یہ ہم نے نشاندہ ہی تھوڑی تھی کی ہے اس کے علاوہ آج جو ہے نا میں نے کی ہے رپیرنگ اپنے واش روم کی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے واش روم جو ہیں وہ ٹوٹے پھٹے ہوئے تھے تو ان کی رپیرنگ شروع کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ باہر سے رپیرنگ اس کی کی ہے مرمت اس کو لگائی ہے اور ابھی جو ہے نا یہ سائیڈ بھی مکمل کی ہے ابھی اندر کرنے والے ہیں کچھ کارلی ہیں کچھ رہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اندر جو ہے نا یہ رپیرنگ کی ہے رپیرنگ کرنے کے بعد بہت اچھے سے رپیرنگ ہو گئی ہے یہ دیکھیں خوبصورت سے تو آدھا آدھا جو ہے نا میں مستریوں کو کام کر لیتا ہوں تو مستریوں کا کام جو ہے نا میں بچپن میں پہلے میں جانے کہ دیہاریاں کرتا تھا تو وہاں پہ یہ کچھ میرے ہاتھ جو کہتے نا وہ کہاں ہاتھ سیدھے ہو جاتے ہیں اس طرح مجھے کچھ کچھ مستریوں کو کام کرنا بھی آتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ کار کا کام خود ہی بندہ کر لے تو وہ بہتر ہوتا ہے تو میں خود ہی آدھا مستری بھی ہوں اور آدھا مزور بھی ہوں بھی سارا کام بھی خود ہی کر لیتے ہیں ہمیں الحمدللہ جو خود کام کر لیتا ہوں نا اس جیسی تو بات ہی نہیں کیوں کہ مستری جو روتے ہیں نا ان کے پیچھے کافی دن تو چلنا پڑتا نا کہ وہ کہتے ہیں آج نہیں کل نہیں آج نہیں کل نہیں بس ایسے ہی اٹھا دی رکھتے ہیں ہاں بلکل اس کے علاوہ اس کی مکمبر رپیئرنگ کرنے کے بعد اس کو اوپر دوبارہ سے کلی کریں گے تو یہ ما شاء اللہ سے بہت ہی صورت ہمارے معاشروں وغیرہ ہو جائیں گے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ اس کے پہلے مغمبت کریں گے آج جو آنا میں کچھ کام چلا گیا تھا آدھی رپیئرنگ کیا ہے آدھا کام کیا ہے اور یہ نشاندہ کیا ہے اس کے مزید جو آنا تبدیلی ہم کریں گے تو کیونکہ یہ گائے والا حصہ جو آنا ہم علاہدہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اس کا سیپریٹ ایریا ہو جائے گا تو یہ سارا گوبر وغیرہ یا اس طرح کو جو سسٹم اس کا ہوگا نا یہ سارا علاہدہ کار دے گے تو آپ نے کومیٹ بوکس میں بتانا ہے ریت سٹور کی ہوئی تھی اور اب اس کو آردی طور پر ڈھاپ رہیں کیونکہ ابھی ہم نے اور ریت نکالنی ہے اس میں سے یہ سوچی جگہ بنا کرنا اس میں ریت ہم نے سٹور کی ہوئی ہے تو ابھی مزید اور کام کرنا ہے اور مرمت لگانے والی ہے اندر والے دیواشوں میں اندر کی جانب مرمت لگانے والی ہے اور ابھی جو ہے یہ دیوار ہم نے کھڑی کرنی ہے آپ نے کومیٹ بوکس میں ہمیں بتانا ہے کہ ہم یہاں پہ دیوار اتنی تنی رکھ دیں صرف اتنی ہوئی کھڑی ہے یا اس کو مزید بڑا کر دیں ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ یہاں تک اس کو بڑا کرنے کا ہے تاکہ یہ اندر اس کو پھر کھلا چھوڑ دیں گے اس کے آگے یہاں پہ ایک دروازہ لگائیں گے اور یہ اس کو بزید تھوڑا سا بڑا کر کے نا اتنا تاکہ اندر گائے یہ آسانی سے کے ساتھ ہے یہ کھلی پھرتی رہ گی تو اپنی مرضی سے دھوپ چھاؤں میں یہ اندر باہر آ جائے جایا کرے گی کیونکہ سارا دن اگر جانور کو باندھ کے رکھا جائے نا تو یہ اتنا ایکٹیو نہیں رہتا اتنا جانور کھلا چھوڑنے سے ایکٹیو رہتا ہے تو اس لئے ہم نے یہ پروگرم بنایا ہے آپ نے بھی کامر باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی جو ایفتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تقریبا پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اور افتاری ہماری کچھ ہو جو اینا وہ ریڈی ہو چکی ہے آج افتاری میں ہے جی چاول ہمارے بلاو والے وہ بن رہے ہیں جی اس کے علاوہ ساتھ ہے جی ماشاءاللہ یہ کھیرہ خجور اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج ہے ہمارے افتاری میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آج یہ ہماری افتاری جو اینا یہ اتنی ہے ابھی مزید چاول جو اینا وہ بن رہے ہیں چاول جب بن جائیں گے نا تو مزید انشاءاللہ افتاری ہماری جو اینا اس کا مزہ پروبالہ ہو جائے گا جی بچو کیا ہوا ہے اس نے گولہ لینا ہے اچھا یہ گولے والا ہمارا کسٹمر ہے جی گولہ کھانے والا تو یہ آج پھول جو اینا یہ شرف دو رہ گئے ہیں دو تین اور پھول تھے یہاں پہ تو یہ بچے توڑ رہی ہیں اور یہ اب یہ صرف دو پھول بچے ہیں تو یہ ابھی جو اینا بچے کھڑے ہیں جب بھی یہ بچوں کے ہاتھ لاغ جائیں گے تو یہ بچے ان کو خراب گار دیں گے یہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ مستری صاحب نے دیوار کیسی کی ہے کیونکہ بلکل ہے نا سٹریٹ میں یہ دیکھیں یہ کچھا مستری جو آدھا مستری آدھا مزور اس نے یہ دیوار کھڑی کی ہے اور دیکھیں یہ کتنی ماشاءاللہ زبردست قسم کی دیوار ہوگی کیوں جی پیغم صاحبہ یہ تو پتہ لگا نا جب اس کے اوپر کریں گے تھا یہ انشاءاللہ ہو جائے گی اصل میں مین چیز ہوتی بنیاد بنیاد ٹھیک ہونا تو پھر دوسرا کام بھی اچھے سے ہو جاتا ہے تو بنیاد اچھی ہوگی تو باقی بھی انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا کیا ہوا داس داس والی ہمارے یہ والے جو کبوتر ہیں نا امریکن انہوں نے ماشاءاللہ سے بچے نکال لیا لیکن ابھی وہ بلکل چھوٹے چھوٹے کیوٹ کیوٹ سے ہیں تو انہوں چھوٹے چھوٹے بچے نکالے ہیں چھوٹے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بہت ہی پیارے بچے ہیں پہلے سے قریبا ایک دو دفعہ انہوں نے بچے نکالے تھے تو وہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اندے خراب ہو جاتے تھے کبھی وہ بچے مر جاتے تھے تو اب موسم اچھا ہے تو آپ انہوں نے بچے نکالیں گے امید انشاءاللہ آپ بچے صحت مندہ اور اچھے سے پال جائیں گے تو اب بیغم صاحبہ جو ہے نا وہ گائے کو چارہ ڈالنے لگی ہیں اس میں توڑی نہیں ڈالی آپ نے نہیں پڑی تھی نا تو میں نے اسی میں اسی میں مکس کر دو تاکہ یہ پہلے والی توڑی بھی استعمال ہو جائے گی اور یہ چارہ بھی استعمال کر لیے آج جو ہے نا یہ اچھے سے میرے خلال اس کا پیٹ نہیں پڑا ہے اس کو مزید رات کو جو ہے نا چارہ ڈالیں گے نا تو یہ ساری رات چارہ کھاتی رہے گی تو یہ صبح تک انشاءاللہ یہ فریش ہو جائے گی میں نے اس کو دو دفاع تو ڈالا تھا میں نے یہ سکتا ہے کہ اس کا نا ٹائم پہ بناتے ہیں نہیں ٹائم اس کا یہ بناتے ہیں نا کہ صبح فجر کے بعد اس کو دو دفاع کھلایا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر زور کے بعد جی اچھا پھر زور کے بعد اس کو کھلانا شروع کر دیا اور عشاء تک دو تین دفاع کھلا دیا اور پھر یہ رات ساری جو ہے سکون سے بیٹھتی دائے گی بھئی نا اسے اہلی یہ میرے نا اسے زور کے ٹائم پانی پھلایا تھا اور اس کے بعد چارہ ڈالا تھا اب یہ کھا لے گی نا مزید ایک دفاع عشاء کے بعد گیا عشاء سے پہلے اس وقت اس کو دانا چارہ وغیرہ ڈال دیں گے تو یہ رات ساری جو ہے سکون سے گزار دے گی دعا فاطمہ یہ دیکھیں اب پنجرے کے نزدیک آگئی ہے اور دیکھ رہی کہ ہمارا مٹھو کدر گیا بھئی دعا فاطمہ مٹھو کدر ہے ہاں مٹھو کدر ہے کہاں گیا پہلے وہ جب مٹھو اس میں ہوتا تھا نا تو وہ پنجرے کے نزدیک نہیں آتا تھا آتی تھی دعا فاطمہ چونکہ وہ کٹ لیتا تھا تو اب آج جو ہے نا وہ دیکھ رہی کہ ہمارا مٹھو کدر گیا ہے بھئی ہمارا مٹھو وہ چچو لے گیا ہے ہاں چچو کو دے دیا ہے ہاں وہ لے آئے گا تو پھر پنجرے میں ڈالیں گے ہاں ٹھیک اور آج ہی دے گا جائے گا تاری کا ٹیم ہو گیا اور مانور فاطمہ چونکہ وہ آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہے کھانے کے پاس پھر اٹھ کر چلی جاتی ہے لگتا ہے آج اس کو جو ہے نا وہ روزہ لگا ہوا ہے تو اس لیے روٹی نہیں کھائی تھی نا چاولوں کے ساتھ آج بیگم صاحبہ کو یہ روزہ ہے تو وہ بھی دیکھیں وہ بہن پہ بیٹھ گئی ہے اور ہماری جو ہے نا برف کی اور گولوں کی سیل جو ہے نا وہ گین رہی ہے میں نے سوچا جو کھلے پیسے ہیں وہ آپ کو دے دیتی ہوں اور آپ سے جو نا دوسرے لے لیتی تو آج جو ہے نا وہ سیل ہماری کتنی ہوئی ہے وہ ہماری برف کی سیل کام ہوئی ہے تو پلاو ہمارا ماشاءاللہ سے تیار ہو چکا ہے آج ہم نے بنایا جی مٹر والا پلاو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی اچھی بھی وہ بھی اس میں سے آ رہی ہے اور اب اس کو ڈش آٹ کریں تھنڈے کریں بھی ٹائم ہو گیا ہے افتاری کا تقریبا سرکا ہے پانچ ساتھ منٹر رہ گئے اس کو آپ ڈش آٹ کریں اور افتاری سے پہلے پہلے یہ تھنڈے ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ ہمارے پلاو مٹر والا پلاو یہ بچے اور بڑے شوق سے کھاتی آگئی پلاو تو سب کی پساند دینا ہے دعا فاتمہ جوینا وہ آگئی ہے کہ سب سے پہلے بھی مجھے تو دو یہاں پہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ہو چکا ہے اور آج پلاو میں آج افتاری میں جو نا پلاو بھی ایڈ کامل بھی آپ آپ دعا کریں وہ کہہ رہی ہاں دعا کریں چلو دعا پڑھیں دعا پڑھیں کیسے پڑھتے ہیں دعا دعا فاتمہ آپ ہو گیا افتاری کا ٹائم آپ ویڈیو کرتے ہیں اینڈ امیر کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند ہے جو بینڈ بائی مارے چینل پر نیا ہے ہمارے چینل پر سبسکر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ